نمشکار دوستو جس کو تم پوجت ہو ویسا ہی تمہیں سمجھتا ہے سنسار خدا کا نام لینے والے خود خدا جیسے ہو جاتے ہیں پر ماہ تمام کو یاد کرنے والے ہیں کیونکہ جس کی یاد میں سارے دن ڈوبے رہنا ہے اس کی جھلک تو تم میں دکھے گی ہی دکھے گی آج ہم شری کرشن کی مدمست آشکہ ان کے نام میں جینے والی پرم بھکت کی بات کرنے والے ایک گاؤں میں کرشنہ بھائی نام کی ایک بڑیہ رہتی تھی وہ بھگوان شری کرشن کی پہت پرم بھکت تھی وہ ایک جھوپڑی میں رہتی تھی کرشنہ بھائی کا اصلی نام سکھیا تھا پر کرشن کی بھکتی ایسا رنگ لے آئی کہ اسی کارن سے ان کا نام گاؤں والوں نے کرشنہ بھائی رکھ دیا میں نے پہلے ہی کہا ہے جسے پوجوگے اسی کے نام سے اگر جاننے لگ جائیں تو سمجھنا بھکتی سمپور میں بھکتی میں تھوڑا رس ہے تو کرشنہ بھائی رکھ دیا گھر گھر میں جھاڑو پوچا برتن اور کھانا بنانا ہی ان کا کام تھا کرشنہ بھائی روز پھولوں کی مالا بنا کر دونوں سمیں شری کرشن جی کو پہناتی تھی اور گھنٹوں کانا سے بات کرتی تھی گاؤں کے لوگ یہی سوچتے تھے کہ بڑیا پاگل ہے ایک رات شری کرشن جی نے اپنی بھکت کرشنہ بھائی سے یہ کہا کہ کل بہت بڑا بجال آنے والا ہے تم یہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلی جاؤ اب کیا تھا مالک کا آدیش تھا کرشنہ بھائی نے اپنا سمان سمان اکٹھا کرنا شروع کیا اور گاؤں والوں کو بتایا کہ کل سپنے میں کانا آئے تھے اور کہے کہ بہت برلے ہوگا پاس کے گاؤں میں چلی جاؤ اب لوگ کہاں سے اس بڑی پاگل کا بات ماننے والے جو سنتا وہی زور زور سے ٹھاہا کے لگاتا ہسنے لگتا خوش ہونے لگتا کہ یہ پاگل کیسی بات کر رہی لوگ سادہ سنت فقیروں رہبروں کو پاگل ہی سمجھتے ہیں جب تک اس سنسار میں اتنے میں بھائی نے ایک بیل گاڑی منگائی اور اپنے کانا کی مورتی لی اور سامان کی گھٹری باندھ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور لوگ اس کی مرکتہ پر ہستے رہے بھائی جانے لگی بلکل گاؤں کی سیمہ پار کر کے اگلے گاؤں میں پرویش کرنے ہی والی تھی کہ اسے کرشن کی آواز آئی ارے پگلی جا اپنی جھوپڑی میں سے وے سوئی لیا جس سے تم مالا بنا کر مجھے پہناتی ہے یہ سن کر بھائی بے چین ہو گئی تڑپ گئی کہ مجھ سے بھاری بھول کیسے ہو گئی اب میں کانا کو مالا کیسے بناوں گی اس نے گاڑی والے کو کہا وہاں روکا اور بدحواس مدہوش اپنے جھوپڑی کی طرف بھاگی بدحواس جسے کوئی خیال نہیں گاؤں والے اس کے پاگلپن کو دیکھتے اور خوب مزاک اڑاتے بھائی نے جھوپڑی میں تنکوں میں فسے سوئی کو نکالا اور پھر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے گاڑی کے پاس آئی گاڑی والے نے کہا کہ مائی تم کیوں پریشان ہے کچھ نہیں ہونا بھائی نے کہا اچھا چل اب اپنے گاؤں کی سیمہ پار کر گاڑی والے نے ٹھیک ایسے ہی کیا ارے یہ کیا جیسے ہی سیمہ پار ہوئی پورا گاؤں ہی دھرتی میں سما گیا سب کچھ جل مگن ہو گیا گاڑی والا بھی اٹوٹ کرشن بھکت تھا یہ انکین پرکرین بھگوان نے اس کی بھی رکشا کرنے میں کوئی بھی لمب نہیں کیا بھگوان نے اس کی رکشا کرنے میں بھی کوئی بھی لمب نہیں کیا بھائی اور وہ کرشنہ بھائی اور رکشے والا دونوں ہی کرشن بھکت تھے تو کرشن نے اس کتھا سے اس کہانی سے ہمیں یہی شکشہ ملتی ہے کہ پربو جب اپنے بھکت کی ماتر ایک سوئی تک کی چنتہ کرتے ہیں تو وہ بھکت کی رکشہ کے لیے کتنا چنتد ہوتے ہوں گے جب تک اس بھکت کی ایک سوئی اس گاؤں میں تھی پورا گاؤں بچا تھا اس لیے کہا جاتا ہے بھری بدریہ پاپ کی برسن لگے انگار سنت نہ ہوتے جگت میں تو جل جاتا سنسار یہ سنتوں فقیروں رہبروں کی ہی دنیا بسائی ہوئی ہے ورنہ یہاں کچھ بھی نظر نہ آئے اور لوگوں کا حالات دیکھو انہی سنتوں رہبروں فقیروں کو ہی دنیا پاگل کہتی دنیا انہی کی نندیا چگلی کرتی ہے دنیا انہی کو برا کہتی مستوں کی گلیاریوں میں سب ملتا ہے بھگوان پرماتما عشق سب کیوں کیونکہ اسی کے عشق کا دھیان رکھتے ہیں یہ اور کسی چیز کا نہیں تو جدی آپ کو ہماری یہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کے بھی تربسے اس پرماتما کو میرا پرنام آپ سب کا دھنیا واد ساتھ اس سنت رہبر فقیروں کی صدا ہی جائیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے